حضرت شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے حضرت شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہر وردیہ کے شیخ اور بانی ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین محترم سامین ومعزد ناظرین آج انشاءاللہ تعالی سلسلہ سہر وردیہ کے بانی اور اس کے موجد حضرت ابو حفظ عمر بن محمد سہر وردی علیہ رحمت وردوان کا تذکرہ مبارک بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے آپ کا سلسلہ نصب اس طرح ہے ابو حفظ عمر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن امویہ ان کا نام عبداللہ البکری ہے اور بن سعاد بن حسین بن قاسم بن نظر بن قاسم بن نظر بن نظر بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیح اور محدد گزرے ہیں اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں شافع والمذہب ہیں آپ کے دست مبارک پر بہت سارے علماء اکرام نے علم دین حاصل کیا اور کئی ایک صفیہ اکرام نے علم شریعت و طریقت سیکھے مجاہدہ اور خلوت گزینی میں آپ کا شمار نہیں ہے آپ نے اپنے ام محترم آپ کے چچا حضرت ابو نجیب ابو محمد زیاؤ الدین عبدالقادر بن ابی صالح الجیلی رحم اللہ تعالی سے بیعت و خلافت رکھتے ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں شہر بغداد کے شیخ شیوخ ہیں اور آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے عوارف المعارف ہیں آپ کی ولادت ماہ رجب کے آواخر میں پانچ سو انچالیس ہجری میں ہوئی یعنی فائف تری نائن ہجری میں ہوئی اور آپ کا وسال ماہ محرم کی پہلی تاریخ سن چھ سو بتیس ہجری میں بغداد شریف میں ہوا جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی وہ مقام سہر ورد ہے حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اکرام بے شمار ہیں اور آپ کا تذکرہ کئی ایک متعدد بے شمار کتابوں میں موجود ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے وہ کتابیں جن میں آپ کا تذکرہ آپ کی متعدد کتابوں کے حوالے سے ملتا ہے ان میں سے ایک تفسیر راضی ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً دو مقامات میں آپ کی کتابوں کے حوالے سے آپ کا تذکرہ فرمایا اور ایک مشہور تفسیر ہے اس میں تقریباً دس مقامات پر آپ کا ذکرہ ہمیں ملتا ہے ایسے ہی تفسیر مظہری کے متن میں دو مقامات پر اور اس کے حاشیے میں دو جگہ آپ کا تذکرہ ملتا ہے اسی طرح علامہ ابن حجر حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں شاریح بخاری ہیں آپ نے اپنی کتاب فتح الباری میں بھی آپ کا پانچ مقامات پر ذکر کیا ہے اور اسی طرح شاریح بخاری حضرت علامہ عینی صاحب امدت القاری آپ نے بھی دو مقامات پر حضرت شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے اسی طرح بخاری کی اور ایک شراح قسط اللہ علیہ اس کے معلف بھی اپنی کتاب ارشاد الساری میں دو جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے علماء احناف میں شاریحین میں جو بڑے محدث اور شارع عالم فقیح گزرے ہیں حضرت ملہ علی قاری علیہ الرحمہ آپ نے اپنی کتاب مرقات المفاتی میں تقریباً تیرہ مقامات پر آپ کا ذکر کیا حضرت شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ کا ایسے ہی فید القدیر میں التیسیر شرح الجامیل سغیر مستان العارفین امام نووی اور نزہت المجالس وغیرہ کئی ایک کتابوں میں آپ کا تذکرہ متعدد مقامات پر ہمیں ملتا ہے اور اس میں جو حوالے بیان کی گئے ہیں ان کتابوں میں ان میں سے چند حوالے عبارتوں کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں امام قشیری رحمت اللہ علیہ جو رسالہ قشیریہ کے مؤلف ہیں آپ کے ایک تفسیر ہے لطائف الاشارات اس کے حاشیے میں حضرت شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اس طرح لکھا ہوا ہے آپ ایک حوالہ بیان فرماتے ہیں وَهَاكَذَا نَزِدُ أَنَّا الصُحْرَ وَرْدِقْيَا فِي مُقَدَّمَتِي عَوَارِفِهِ ایک آیت پاک کی تفسیر میں بیان فرمارا رہے ہیں کہ حضرت شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پاک کو اصحاب سفا کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ ان کا عمل یہ تھا مدین پاکیان مسجد نبوی کے چبوترے پر یہ لوگ رہا کرتے تھے اور سوائے عبادت تلاوت قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے ان کے پاس کوئی اور عمل کوئی اور کام نہیں تھا اور ان کی سادگی کا عالم یہ تھا فقر کا حال یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے اور رکو میں جانا ہوتا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو سمیٹ لیتے اس ڈر سے کہ ان کے کپڑے جو پھٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کہیں ان کا سطر ظاہر نہ ہو جائے ان کا عورت ظاہر نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا صاحب عوارف المعارف حضرت امام شہاب الدین محدیث کبیر سہر وردی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے شیخ محترم پیر و مرشد حضرت ابو نجیب عبدالقادر بغدادی سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے متعلق تفسیر راضی میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی حضرت ابو نجیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی ارادت کی خاطر مرید بننے کے لئے آتے تو آپ پہلے مرید کا ارادہ رکھنے والے کو ارادت میں تو داخل فرما لیتے لیکن اسے چلے کا حکم فرماتے کہ چالیس دن وہ عبادت میں ذکر میں مصروف رہے اور جتنی اس کی صلاحیت ہوتی اس کے مطابق اسے ذکر دیتے اور اسماء الہی 99 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا بھرد کرنے کا حکم دیتے اس کے بعد روزانہ اس کے چہرے کو دیکھتے اور اگر یہ دیکھتے کہ اسماء الہی کا اثر اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہا ہے تو مزید شوق دیکھ کر اسے آگے بڑھاتے اگر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا چہرے پر تو ارشاد فرماتے کہ اخرج الاس سوق وشتغل بی مہمات الدنیا فینکا ما خلقتہ لہذا طریق فرماتے کہ اے شخص تو ارادت میں تو داخل ہو چکا ہے تیرے لئے نعمتیں ہیں لیکن سلوک کے مزید راستے تیہ کرنے اور اس کے منازل تیہ کرنے کے صلاحیت تجھ میں نہیں ہے چنانچہ تو بازار کی طرف جا دنیاوی زندگی میں مشغول رہ اور فرائض و عبادات واجبات ادا کرتا رہ اور حرام امور سے مکروحات سے پرہیز کرتا رہنا باقی تیری زندگی میں ترقیہ اسی طرح حاصل ہو جائیں گی لیکن تصوف اور سلوک کے راستے پر چلنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کے بعد صاحب نظم الدرر اپنی تفسیر میں حضرت شہاب الدین عمر سہر ودین رحمت اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں قال العارف شہاب الدین عمر ابن محمد السہر وردی في کتابه رشف النصائح الایمانیہ فالعقل حجت اللہ الباطنہ والقرآن حجت اللہ الداہرہ یعنی حضرت امام شہاب الدین عارف باللہ سہر وردی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب رشف النصائح الایمانیہ میں کہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی باطنی حجت ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ظاہری حجت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اس قرآن پاک کے احکام اور اس کی حجت کو وہی تسلیم کرے گا جس کے پاس عقل ہو عقل اگر نہیں ہے تو پھر وہ قرآن مجید کو بھی تسلیم نہیں کرے گا صاحب نظم الدرر فی تناس بالآئی والسور اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین عمر صحردی رحمت اللہ علی نے ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات درجات بنائے جس کو درعاقات کہتے ہیں یعنی تہ بہ تہ ایک کے نیچے ایک جو درجے ہوتے ہیں اس کو درعاقات کہتے ہیں اور بالا ایک پر بالا ایک اگر ایک کے اوپر ایک درجے ہوں تو ان کو درعاقات کہتے ہیں اس لئے جنت کے درجات کہے جاتے ہیں اور دوزخ کے درعاقات کہے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین عمر صحردی رحمت اللہ علی کے یعنی جہنم کے سات درقات اس لئے بنائے گئے ہیں کہ انسان کے آدھا جو بڑے بڑے ہیں وہ ساتھ ہیں جن کی وجہ سے زیادہ طور پر گناہ ظاہر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں آنکھ کان سبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ اور پاؤں لینہا مسادر السیئیات کیونکہ یہ گناہوں کے مزدر ہیں گناہ اسی سے زیادہ طور پر ظاہر ہوتے ہیں فکانت مواری دہا تو گویا کہ یہ سات انسان کے آدھا سات جہنم کے دروازوں کے دروازوں میں داخل ہونے کا سبب بن گئے اس طرح حضرت شہاب الدین عمر صحردی رحمت اللہ علی کے ایک اہم ترین بات صاحب نظم الدرور نے بیان فرمائی ہے حضرت شہاب الدین عمر صحردی رحمت اللہ علی کے اپنی کتاب عوارف المعارف کے چھپنوے باب میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلوب اربعاتن کے دل کی چار قسمیں ہیں قلبن اجرد فیہی سراجن یزہو ایک وہ دل ہے جو خالص ہے بالکل خالی ہے اور اس میں ایک چراغ ہے جو روشن ہے فدالک قلب المؤمن یہ ایمان والے کا دل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وقلبن اسود منکوسن دوسرا دل کی دوسری قسم وہ ہے جو الٹا لٹکا ہوا ہے فدالک قلب الکافر اور وہ کافر کا دل ہے اور تیسری قسم فرمائی وقلبن مربوطن على غلاف تیسرا وہ دل ہے کہ جس پر کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہے فدالک قلب المنافق اور یہ منافق کا دل ہے اور چوتھا دل وقلبن مصفحن فیہی ایمان ونفاق کہ ایسا دل کہ جو بالکل صاف ہو واضح ہو روشن ہو اس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے اور اس دل میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتے اور درختوں کو صاف پانی اگائے صاف پانی سے جو پتے اور درخت اگائے جاتے ہیں ایمان کی کیفیت اس دل میں ویسی ہے اور اس دل میں نفاق بھی ہے تو نفاق کی کیسیت کیسی ہے کہ نفاق کی کیفیت ایسی ہے جیسے کہ وہ بدن پر کوئی پھوڑا اور دنبل کے جس میں پیپ اور گندہ خون جمع ہو تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر جو کیفیت غالب آ جاتی ہے اس پر وہ حکم لگایا جاتا ہے تو یہ روایت حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے آپ اپنی کتاب عوارف المعارف کا معارف کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ عوارف المعارف کہ الباب الاول فی ذکری منشع علوم السوفیہ سوفیہ اے کرام کے علوم کا مقصد کیا ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے اور وہ کہاں سے بیان کیے جاتے ہیں اس کا ذکر کر کے ایک عنوان میں چیپٹر میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابو نجیب عبدالقاہر بن عبداللہ بن محمد سہر وردی رحمت اللہ علیہ نے لکھاتے ہوئے فرمایا اپنے کلمات میں یعنی اس باب میں آپ اپنے شیخ کی وہ روایتیں اور احادیث بیان فرما رہی ہیں جو انہوں نے ذکر فرمایا ہے تو کس سال میں اور کس مہینے میں لکھایا تھا فرما رہے ہیں فی شوال سنتہ ستینہ و خمسی یعنی پانچ سو ساٹھ ہجری میں ماہ شوال میں آپ نے یہ حدیثیں مجھے لکھائی تھی گویا کہ حضرت شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ اکیس سال کی جب عمر شریف آپ کی تھی تو اس وقت آپ نے اس کتاب کا آغاز کیا اور اس کی تکمیل چند سالوں کے بعد ہوئی مگر عوارف المعارف کا آغاز آپ نے اکیس سال کی عمر میں تقریبا کیا ہے حضرت سلطان العارفین سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات لطائف اشرفی میں حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ تحریر فرمایا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے محفل میں تھے انہوں نے امام یافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے مناقب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ جن کی بڑی مشہور کتابیں ہیں اور وہ صاحب خوارق و کرامات ہیں جامع علوم ظاہری و باطنی ہیں روضت الر ریاحین اور مرآت الجنان آپ کی کتابیں تو آپ نے آپ سے سوال کیا گیا کہ شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا شیخ اکبر قائلین وحدت وجود کے پیش وات ہے اور اکثر علماء ظاہر نے آپ کو تسلیم نہیں کیا ہے اور حضرات صوفیہ آپ کو مانتے ہیں اور بہت سارے علماء بعض علماء علماء نے بھی آپ کو بزرگ مانا ہیں تو فرمایا ان کے فضائل میں بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جب وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ سے ملنے گئے حضرت مہیدین ابن عربی رحمت اللہ سے جب ملنے کے لئے گئے تو دونوں نے ایک دوسرے کے مقامات پر غور کیا اور بغیر کسی گفتگو کے جدہ ہو گئے تو بعد میں حضرت شیخ 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 مہیدین ابن عربی دریائے حقائق ہیں یعنی حقیقتوں والی دنیا کے دریائے ہیں اور حضرت مہیدین ابن عربی شیخ اکبر سے بھی سوال کیا گیا حضرت شیخ 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 سر سے قدم تک سنت رسول اللہ سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ بات جو لوگ حقیقت جانتے ہیں نکترس ہیں ان لوگوں کے لئے کافی ہے کہ وہ دونوں بزرگوں کے مراتب کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح حضرت عمر سوروردی رحمت اللہ کے متعلق لطائف اشرفی صفحہ اکتالیس میں حرامین شریف ان کے ذکر میں یہ تفصیلات ملتی ہیں سلسلہ نقش بندیہ کے ہندوستان میں جو بڑی اپنی کوششوں سے اور فیض دنیا بھر میں پھیلانے والی شخصیت ہیں وہ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروق مجدد علیہ رحمت ریدوان آپ کے متعلق آپ کے سیرت پاک کی کتاب حضارات القدس اس میں ذکر کیا گیا ہے حضرت مجدد علی رحمہ بزرگوں کا بڑا عدب ملحوظ رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ کے خاص مریدوں نے کتاب عوارف المعارف پڑھنی شروع کی اور آپ سے استدعا کی کہ آپ اس کی شرعہ فرما دیں عوارف مجدد علی رحمہ نے اس کتاب کے ایک جس کی شرعہ بہت ہی فسی و بلیغ عربی زبان میں لکھی لیکن اس کے بعد شرعہ لکھنا آپ نے چھوڑ دی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس خوف سے میں نہیں آگے نہیں بڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مقام پر ایسی بات آجائے جس سے اس کتاب کے مصنف یعنی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کا عدب حاد سے جاتا رہے یعنی حضرت مجدد الفسانی علی رحمت الرزوان کا یہ کمال ہے کہ آپ جو کتاب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا اس کی شرعہ فرماتے ہیں تو اس پر بازابتہ علمی روحانی تبصرہ بھی فرماتے ہیں اور ایسے مقامات پر فائز ہیں کہ جو آپ کے مشاہدوں میں شامل ہیں نہ صرف مشاہدے بلکہ حقیقتیں بھی ہیں وہ حقیقتوں کو جانتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ کوئی عوارف المعارف کی کتاب کی شرعہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ حضرت نے جو لکھی ہے آپ اپنے مشاہدے یا پھر اپنے علم و ادراک کی بات لکھیں کہ یہ ایسا ہے تو یہ بے عدبی کا پہلو سمجھ کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے اس کی شراحی نہیں لکھی اتنا عدب حضرت شہاب دین عمر صحر وزیر رحمت اللہ کا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور معارف کی دنیا ایک الگ دنیا ہے یہ عالم بالکل الہدہ ہے اور جاہل اندھے قسم کے لوگ ان چیزوں کو نہیں جان سکتے تو اکابر اور علماء میں ان کے اپنے ادراک اور حقیقت شناسی کے اعتبار سے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات حقیقی اور دنیا داری کے نہیں ہوتے بلکہ وہ علمی کمالات کے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بزرگوں کا شیوہ اور طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے اکابر کی تعظیم ہر حال میں باقی رکھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ان کے متعلق کسی قسم کی بے عدبی کا کوئی کلیمہ اپنے قلم اور زبان سے نہیں نکالتے جب بزرگان دین اتنی تعظیم کرتے ہیں اکابر کی تو غور کیا جائے کہ اس زمانے کے لوگ معاد اللہ بڑے اکابر نبی بیتے کرام یا صحابہ کرام پر تانو تشنی کرتے ہیں تو پھر وہ کس طریقے سے میدان تصوف کے حامل ہو سکتے ہیں یا اس راہ پر چلنے والے ہو سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بے عدب ہو بزرگوں کا اور معریفت یا تصوف کا دعویٰ کر سکے حضرت شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ کا عدب بجالاتے ہوئے حضرت امام ربانی نے اپنے چاہنے والوں کو اور ایمان والوں کو تصوف کی راہ پر چلنے والوں کو یہ سبق دیا ہے حضرت شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ کے جو خلافہ اکرام ہیں وہ اعلی مقام کے لوگ ہیں خاص طور پر ملک ہندوستان میں آپ کے خلافہ اکرام نے اپنے علمی وہ روحانی شان کے جھنڈے گاڑ دی ہیں اور آج تک الحمد اللہ اس دیار میں ان بزرگوں کے جھنڈے لہلہاتے ہیں ان کے سینوں سے جو علم کی نہریں اور ندیہ جاری ہوئی ہیں اس سے قوم آج تک سہراب ہو رہی ہے اور ان کا علمی فیضان روحانی فیضان سب کا سب الحمد اللہ زندہ ہے تابندہ ہے اللہ تعالی قیامت تک اس کو قائم و دائم رکھے ملک دکن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان بزرگوں میں حضرت سیدنا بابا شرف ساتھ آنے والے بزرگوں میں حضرت فخر الدین عراقی یہ بزرگان دین حضراباد میں جلوہ فروز ہیں اور اس کے اطراف و اکناف کے پہاڑیوں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں اور آج تک شہر حضراباد ان کے فیضان سے تحفظ میں حفاظت میں اور سیانت میں موجود ہے حضرت سیدنا بابا شرف الدین علی رحمت الرزوان ایک بے مثال باکمال شخصیت ہیں جن کا تذکرہ کرنے کے لئے انسان کی زبان میں قوت نہیں اور قلم میں طاقت نہیں ایسے ہی بہت سارے مقامات پر بہت سارے بزرگان دین تشریف لائے جیسے حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ یہ بھی سلسلے سہر دیا کہ بڑے عظیم بزرگ ہیں اور ان کے علاوہ گلبرگا شریف میں ایک بڑے نامور بزرگ ہیں حضرت سید حسام الدین تیغ برہنہ رحمت اللہ کے جن کے جلال وہ کمال کی شان و عظمت اور اس کی آب و تاب آج تک باقی ہے حضرت سید بندان آواز گیسو دراز علی رحمہ جیسی شخصیت آپ کے مزار انور پر حاضر ہو کر زیارت کیا کرتی تھی ایسے بافائز بزرگ ہیں جن کا تعلق سلسلہ سہر وردیہ سے ہیں اسی طرح رائل سیما کے علاقے میں ایک قدیم شہر ہے جسے پینو کنڈا کہتے ہیں جہاں پر قدیم زمانے سے بد پرستوں کی سلطنت باقی تھی حضرت سیدنا بابا فخر الدین سہر وردی علیہ رحمہ وہاں تشریف لاکر اسلام کی شمع روشن فرمائے اور آج تک الحمد اللہ اسلام وہاں پر سورج کی تابناکی سے زیادہ چمک رہا ہے ایسے ہی ہندوستان کے نیچے والے علاقے میں کرلہ وغیرہ کے علاقے میں حضرت سیدنا نتہر ولی رحمت اللہ یا مظہر ولی رحمت اللہ یہ بھی سلسلہ سہر وردیہ کے بزرگ ہیں ایسے کہیے اکابر ملک دکن کے مختلف گوشوں میں اپنی روحانیت سے قوم کے ایمان اور اور ان کے اسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں ان بزرگوں کے دم سے اسلام آج تک مسلمانوں کے قلوب میں اور ان کی زندگی میں باقی ہے تو لکھا جاتا ہے آپ کے خلافہ میں کہ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ اللہ آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ حضرت سید معیز الدین رحمت اللہ تھے جو عظیم القدر ولی اللہ اور صاحب حال قوی تھے یہ حضرت ہفت عبدال میں سے تھے یعنی سات دنیا میں جو عبدال ہیں ان میں سے ہیں اور اسم الہی القاہر کی صفت سے موصوف تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ولایت اور اس پر تصرف اتا فرمایا تھا آپ یعنی حضرت سید معیز الدین رحمت اللہ کے ہم زمانہ ہیں اور آپ کے زمانے میں بغدار شریف سے ہندوستان تشریف لائے تھے اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے حضرت بابا شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین اپنے وقت میں شیخ شیوخ بغداد تھے آپ نے ابتدائی حال میں حضرت سیدنا عبدالقادر زیلانی محید دین علیہ رحمت وردوان کے صحبت پائی اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ کی خدمت میں عراق میں آپ کی خدمت میں بڑے بڑے عقابر دور دراز علاقوں سے تشریف لاتے تھے اور عرباب طریقت بن جاتے تھے آ کر آپ کے پاس فیض یاب ہونے لگتے تھے حق تعالی نے آپ کو قوی تصرف اور بلن حمت اتا فرمائی تھی حضرت شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ علی کے متعلق خاجہ فرید الدین گنجے شگر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں چند روز شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علی کے خانقہ میں رہا اور ہر روز میں دیکھتا تھا کہ قریب دس ہزار دینار آپ کی خدمت میں بطور تحفہ غیب سے آتے تھے اور شام تک ایک پیسہ بھی باقی نہیں رہتا تھا اور اسی طرح حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علی اپنی تصنیف راحت القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علی نے چالیس سال تک مخلوق کے عیبوں کی طرف نگاہ نہ کی اس بارے میں آپ سے سوال کیا اپنی صفت ستار کا فیض عطا فرمایا اور اس کا مظہر بنایا کہ آپ لوگوں کے عیبوں پر نظر نہیں رالتے تھے اگرچہ کہ آپ کے آنکھوں سے ہجاب اٹھے ہوئے تھے لیکن آپ ان کی عیب کو دیکھتے ہی نہیں تھے اور لوگوں کی سطر پوشی فرمایا کرتے تھے یہ کمال حضرت شہاب عمر صحر رحمت اللہ اللہ کا ہے جو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ والا وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے وہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے عیب لوگوں پر ظاہر کرے یا ان کی بیزتی کرے یا جو عیب لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں پر ظاہر کرے تو عیب جوئی کرنے والا عیب تلاش کرنے والا لوگوں کے عیبوں پر تبصرے کرنے والا کبھی کسی صورت میں سچا مومن نہیں ہو سکتا اللہ والا وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دے یہ حضرت شہاب الدین عمر صورت رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے اور آپ کے کمالات ہیں جو اس طرح بیان کیے گئے ہیں مولانا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ جو اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فقیر کاتب الحروف ابتدائی سلوک میں ریاضت شاقع کرتا تھا مجھے عطا فرما وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نماز تحجد کے بعد میں مسجد میں مشغول تھا حضرت شہاب الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ نے مشاہدے میں کمال ذرہ نوازی سے مجھے اکتالیس اسماء الہی تلقین فرمائے اللہ تعالیٰ کے عظیم اکتالیس اسماء تلقین فرمائے کہ آپ ان کا ورد کیجئے تو ان میں سے ایک اسم یا دائم بلا فنائن ولا زوال ولا زوال لملک و بقائی تو یہ آپ نے ورد کے طور پر مجھے عطا فرمایا تو میں اس کا ورد کرتا رہا تو میں نے دیکھا جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو بیداری میں میں دیل مؤکل ہوں یعنی اسم یاد ام کا مؤکل ہوں جس کا نام درد دیل تھا حضرت شیخ شیوخ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی ولایت کا تصرف دیکھ کر حیران رہ گیا اور آپ کا پہلے سے زیادہ گرویدہ ہو گیا تو آپ حجری میں ہوئی اللہ تعالی آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے آپ کے نعمتوں سے سر فراز فرمائے آپ کے ظاہری باطنی کمالات سے ہمارے قلوب اور ارواح کو منور فرمائے اور آپ کے نقش خدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے آخری دم تک آپ کی محبت ہمارے دلوں میں باقی رکھے اور وقت اقیر آپ کا سہارہ آپ کے امداد ہم سب کو عطا فرمائے سیدنا محمد وعلا وعلا صحابی اجمعین والحمد للہ رب العالمين